ٹھیک اور آپ نے جو ذکر کیا جن مسائل کی طرف نشاندہی کی سلمان غلی صاحب یہ مہنگائی کا مسئلہ ہو یہ پولیٹیکل انسرٹنیٹی کا مسئلہ ہو امن و امان کا مسئلہ ہو تھریٹس ہوں تو یہ تمام ریلیٹ کرتے ہیں حکومت کے ساتھ حکومت جو ہے وہ ہے اس وقت پی ڈی ایم کی اور اس میں قلیدی کردار جو ہے وہ ہے نون لیگ کا اور نون لیگ جو ہے سینٹرل پنجاب کی اور پنجاب تو اس کا گھر تھا اور سینٹرل پنجاب میں تو بڑی مضبوط تھی اب نئی پارٹیاں بن رہی ہیں آصف علی زردالی صاحب بھی ایکٹیف ہیں جہاگیر ترین صاحب بھی ایکٹیف ہیں تو اس میں آپ کو نون لیگ کہاں نظر آ رہی ہے ایک تو حکومت میں ہونے کا دباؤ اوپر سے پارٹیاں بن رہی ہیں مسود شکریہ آپ نے درست کہا کہ جن ایشیوز کی آپ نے نشاندہی کی ہے واقعہ تن یہ بڑے ایشیوز ہیں اور اس حکومت کے برسکتدار آنے کے بعد پرائیم نیسٹر شہباز شریف صاحب سے توقعات یہ تھی کہ وہ مہنگائی بے روزگاری اور غربت کا کسی حد تک خاتمہ کر پائیں گے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی بڑی ہے بے روزگاری بے اضافہ ہوا ہے اور یہ وہ ایشیوز ہیں جو برائے راست حکومت اور پلٹیکل فورسز کی مقبولیت پر اثر انداز ہوتے ہیں جہاں تک آپ نے پنجاب کے انتخابی میدان کا ذکر کیا ہے تکہ آنے والے انتخابات کے اندر بڑا میدان جو ہے وہ پنجاب میں لگ رہے ہیں اور اب تک کی صورتحال میں دو بڑی پلٹیکل فورسز جن کا پنجاب میں برائے راست سے مقابلہ متوقع ہوئے وہ تو تحریکیل صاحب اور پاکستان مسلم دنگ نون ہے البتہ آپ نے ذکر کیا آصر زبداری صاحب کے لاہور میں قیام کا تو پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے محاصفے سب سے زیادہ سرگرم ہے اور وہاں پر وہ الیکٹیبلز کو بھی ساتھ ملا رہی ہے اور پیپلز پارٹی کی بھرپور کوشش یہ ہوگی کہ وجنوبی پنجاب کے ساتھ سینٹرل پنجاب اور نارس پنجاب پہ بھی کچھ نشستوں پہ اپنے عبیدواروں کو لانچ کریں البتہ جہاں گیر ترین گروپ کا جہاں تک بات ہے دیکھیں مسود ہم جب جہاں گیر ترین گروپ پولیس فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو دوہزار گیارہ میں جہاں گیر ترین صاحب اپنے اٹھائیس ساتھیوں کے ساتھ وہ تحریک انصاف میں شابل ہوئے تھے اس میں الیکٹیبلز بھی بوجود تھے اس میں تین چار وفاقی سیکرٹری بھی تھے اور انہوں نے ہی اس وقت کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ باور کروایا تھا کہ آپ کی جدوجہد اپنی جگہ جب تک آپ الیکٹیبلز کو ساتھ نہیں لیں گے انتخابی میدان میں آپ میدان نہیں مار سکیں گے تو جہاں گیر ترین فیکٹر اس حد تک تو ضرور کارگر ہوا کہ انہوں نے الیکٹیبلز علاقے پارٹی کے حوالے کیے اور پارٹی کا ووٹ بینک کیش کروا کے وہ لوگ دوہزار تیرہ میں پختون خواہ کے اندر انہیں بڑی کامیابی ملی اور قومی اسمبلی کے اندر بھی تین سے چار درجل کے درمیان ان کے عراقین اسمبلی جیتے اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں اس صورتحال کے اندر جہاں گیر ترین فیکٹر کی دیکھیں جب کسی کے ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں تو ووٹ بینک کے مصود میرے خیال میں ووٹ بینک تو موجود ہوتا ہے اس کو ہینڈل بھی کرنا ہوتا ہے ہینڈل کرنے سے مراد میری یہ ہے کہ جب ووٹ بینک موجود ہے تو اس ووٹ بینک کو آپ نے پولنگ سٹیشنل تک لانا ہے مگر نون لیگ میرا بنیادی سوال تو یہ ہے کہ نون لیگ اس چیلنج کا مقابلہ کیسے کرے گی کیونکہ پنجاب میں اگر نون لیگ واضح اکثریت نہیں لیتے گی تو یہ تو ایک بڑی پرابلم ہے پھر نون لیگ کے لیے دیکھیں مصود آپ نے درست کہا کہ ایک وقت تھا کہ پنجاب کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بڑے واضح انداز میں موجود تھا اور آپ نے بھی جب ذکر کیا ہے کہ پنجاب کی بڑی پارٹی کے طور پر تحریکل صاحب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انتخابی نتائج میں پاکستان مسلم لیگ نون اکثریتی جماعت تھی لیکن مسلم لیگ نون نے یہاں پر حکومت سازی کے لیے کوشش اور کافش نہیں کی اس وقت بڑا چیلنج ان کے لیے پنجاب کا ہی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے اس کے علاوہ بلوچستان اور پختونخواہ کے اندر دیگر پارٹیز ہیں پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بڑا چیلنج ہے اور اگر یہ بجٹ میں یا اس سے پہلے عوام کو کوئی بڑا رلیف نہیں فرام کر پائے گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے انتخابات کے اندر یہ شدید مشکلات سے دو چار ہوگی سلمان غنی صاحب اس وقت عاصف علی زرداری بھی میدان میں بلاول صاحب بھی میدان میں گو کے مریم بھی ہیں جہانگیر ترین ہیں لیکن میاں نماز حریف صاحب کا کوئی ابھی آتا پتا نہیں ہے کہ وہ کب تشریف لائیں گے ان کی غیر موجود کی میں اب تک جتنے بائی الیکشنز میں اس میں نون لیگ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی لگتا یہ ہے کہ اس نے اپنی مقبولیت کو نون لیگ نے اپنی مقبولیت کو خاصا کم کیا ہے حکومت میں اس دباؤ کے ہم بات کر چکی ہیں تو میان نماز حریف صاحب جب تک نہیں آتے اس وقت تک نون لیگ کے لیے کوئی اچھی فضا الیکشن میں جانے کے لیے بنتی ہے یا نہیں بنتی لیکن مسعود آپ نے دو پوائنٹس اٹھائے ہیں ایک تو آپ نے درست کہا کہ ماضی کے اندر جو زمنی انتخابات ہوئے اس میں پاکستان مسلم لیگ کے نون کو اچھے نتائج نہیں ملے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ شکست نہیں دیکھیں اس کی ایک بات سمجھ نہیں کی ضرورت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے کینیڈیٹس چھوڑ کے جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ آئے تھے انہیں کینیڈیٹس بنایا اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز نے انہیں دل سے اسیپٹ نہیں کیا یہی وجہ ہے کہ ان کو شکست کا سابنا کرنا پڑا اور اب بھی جو بات ابھی پروفیسر صاحب بھی کر رہے تھے کہ کیا اتنی بڑے اتعداد میں لوگ اگر پاکستان مسلم لیگ نون میں آئیں گے تو کیا نون لیگ انہیں کابوڈیٹ کر پائے گی میرا خیال ہے کہ ایسی صورتحال نہیں ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ جب ہم اپنے لوگوں کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کو کابوڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا ووٹ اس سمیدوار کو دل سے تسلیم نہیں کرتا جہاں تک بات آپ نے نواز شریف صاحب کی کی ہے کہ ان کے آنے کا سوال ہے یا نواز شریف صاحب کے آنے والے وقت کے اندر کسی بڑے سیاسی کنتار کی بات ہے تو یہ وہی ٹیکنیکل پراملم ہے جو اس وقت جہانگیر ترین صاحب کی ہے وہی نواز شریف صاحب کی ہے اور اگر نواز شریف صاحب یہ جو نیا قانون بن گیا ہے اس نئے قانون کے تحت وہ پاکستان کی سیاست کے لیے اہل ہوتے ہیں تو میرے خیال وہ پاکستان کے اندر آئیں گے پاکستان کے اندر سیاستی طور پر مسلم لیگ نون کے اصل قائد نواز شریف ہیں اور نواز شریف کے حوالے سے ایک عام تحصل یہ تھا کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں نظر آتے تھے کہ ہم نے عام آدمی کو ڈیلیبر کرنا ہے اور میں نے لاہور کے ایک جلسے میں سر خبر بتائیے نہ آپ کی خبر کیا ہے نواز شریف صاحب آ رہی دیکھیں اس وقت تک میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں کہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں لیکن میں یہ بات آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ جب ان کی اہلیت کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ضرور آئے گے اور ان کی پارٹی سوالے سے تیاریہ کر رہی میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرے گی اور اس کی بڑی وجہ بھی پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹ بیک نہیں ہے وہاں پر ایک اچھے مینیجر کی صورت پر ان کے پاس مخدوم احمد محمود وجود ہے کیونکہ مخدوم احمد محمود کسی بھی پارٹی کے اندر ہو وہ اپنی رحیم جارخ خان سے بھی سیٹیں نکالتے ہیں اور وہ کچھ سیٹوں پر اثر انداز بھی ہوتے ہیں اب بھی میں نے دیکھا ہے کہ مخدوم احمد محمود سنگربے ابل ہے اور یہ جو آج شبولیتیں ہوئی ہیں اس میں بھی بلیادی کردار جو ہے مخدوم احمد محمود کا ہے البتہ سینٹرل پنجاب اور لارس پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو بحیثیت پارٹی تو شاید پذیر آئیدہ مل سکے البتہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اس خواہش کا اظہار ضرور کرے گی کہ کچھ نشیستوں پہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون ان کے امیدواروں کو سپورٹ کرے جیسے کہ کمرو زبال کائرہ صاحب کی نشیست ہے اس طرح کچھ اور ان کے پاس امیدوار ہے جو الیکٹیبلز بھل سکتے ہیں لیکن کیا مسلم لیگ نون اپنے لوگوں کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی اس حوالے سے کمروز وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا سلمان غنی صاحب ملک کو اس وقت ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے ایک ایسی حکومت جو ملک کے جو دیرینہ اور بڑے زبردست قسم یہ قلیدی قسم کے چیلنجز ہیں ان کو حل کر سکے لیکن جیسے پروفیسر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑا مکس قسم کا منڈیٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو اس وقت پولٹیکل سیچویشن ہے اور تقریباً پورے ملک میں ہی ایسی صورتحال معلوم ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا پی میں کیا ہوگا تو ایسی صورتحال میں ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نون لیگ کم بیک کرے گی اور نون لیگ کیونکہ اس وقت شہباز حریف صاحب پرفارم کر رہے ہیں تو آگے بھی ان کو موقع ملے گا تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک مکس حکومت ہوگی اور نون لیگ کے کم بیک کرنے کی جو ایک ہماری ہم سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ممکن نہیں ہوگا دیکھیں مسعود جو اب تک کے حالات ہیں اس میں سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ کیا اکتوبر میں انتخابات ہو پائیں گے اور جیسے ابھی کہا گیا ہے کہ جب پنجاب کے اندر نگران حکومت موجود ہے پنجاب کے اندر انتخابات نہیں ہو سکے تو کل کو مرکز کے اندر بھی نگران حکومت بن جائے گی تو کیا گرانٹی کی جا سکے گی کہ مرکز کے اندر انتخابات ہو سکے جہاں تک آپ مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں دیکھیں یہ مقبولیت جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ بکتی تھی اور یہ بات میں کوئی لمبی نہیں کر رہا یہ ایک ڈیٹھ سال پہلے کی بات ہے لیکن حکومت پہ آنے کے بعد ان کے لیے بہت سارے پرابلمز تھے آئی ایم ایف کا دباؤ تھا مہنگائی بے روزگاری غربت تھی لیکن پلٹیکل پارٹیز جن کی لوگوں کے اندر جڑے ہوتی ہے یا ان کا ایک اپنا تنظیمی سیٹم بوجود ہوتا ہے وہ اپنی غلطیوں پر کابو پانے کی علیت رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پہ بڑا خوف یہی سوار ہے کہ اس مہنگائی کے روجان نے ان کو پریشان کر رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری ریلیف کے طور پہ جہاں پر مہنگائی کا کسی حد تک کہ صدباب کیا جا سکے گا بڑی ان کے لیے اس وقت جو ایک حوصلے کی بات ہے کہ آنے والے انتخابات سے پہلے اگر نواز شریف صاحب پاکستان کے اندر موجود ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے جو پرابلمز ہیں وہ بہت حد تک کم ہو سکیں گے اور پنجاب پر وہ غلبہ حاصل کر پائے گی بہت شکریہ سلمان غلی صاحب جناب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب